موسیقی 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 آج جب اسیمبلی پہنچے ان کی گاڑی پر جھڑا نہیں تھا ہمیں انسے مدردی بھی ہے لیکن جو كرابت حکومت ان میں چلائی ہے اس کا جواب بھی ان کو دینا پڑے گا مفاق کے اندر حالت یہ ہے کہ ہر وزیر آج پہلے تو وزیر ملتے نہیں ہیں پرامیس سے ڈونڈ رہا ہے ان لوگوں کو جو دن میں تین تین پریس کانفرنس کرتے تھے آج وہ ملتے نہیں ہیں اور انہوں نے ایک میٹنگ بلائی مشاورت کے لیے اس ٹیبل پر جو لوگ بیٹھے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو مارشلہ حکومتوں کی ٹیبل پر بھی بیٹھا کرتے تھے جو اسی اور نوے کی دعائی میں ہماری حکومت کی ٹیبلوں پر بھی بیٹھا کرتے تھے اور ہم ان سے بہت خوبی واقف ہیں کہ ان کے مشورے کیا ہوا کرتے ہیں میرا ذریعظم صاحب کو بڑا مخلصانہ مشورہ ہے کہ ان کے پاس دو راستے ہیں یا ایک جمہوری وزرعظم کے طور پر عدم اعتماد کا سامنا کریں اور شکست کھا کر گھر جائیں جمہوریت میں کامیابی اور شکست جمہوریت کا حصہ ہے میں اس میں کسی چیز کو بلستی نہیں سمجھتا ایک جماعت ایک شخص جیتا ہے ایک جماعت یہ ایک شخص ہار جاتی ہے دوسرا راستہ یہ ہے جس کے مشورے ان کو یہ باسلائیت گزرا دے رہے ہیں جو کل ان کو نظر نہیں آئیں گے وہ ڈوڑے دیں گے اور نظر نہیں آئیں گے اور وہ راستہ بلستی سے رو رو کر اس ملک کے عوام کو مشکل میں ڈال کر گھر جانے کا ہے یہ بات نوشتہ دیوار ہے کہ اس یہ حکومت ختم ہو چکی ہے عمران خان صاحب عدم اعتماد کھو چکے ہیں آج وہ اس ملک کے آئینی وزرعظم نہیں ہیں ایک سو تیہتر بمران نے اسمجلی میں کھڑے ہو کر ان کے خلاف ووٹ دیا ہے اور جب عدم اعتماد کا ووٹ ہوگا تو اس سے بھی زیادہ تعداد میں بمران ان کے خلاف ووٹ دیں گے اس لیے آج آئین کا تقاضہ ہے آج قانون کا تقاضہ ہے آج جمہوریت کا تقاضہ ہے آج پارلیمان کا تقاضہ ہے آج اس ملک کی بقاہ کا تقاضہ ہے اس ملک کے عوام کی بہتری کا تقاضہ ہے کہ ایک جمہوری ذریعظم کے طور پر یہ عوام کے اعتماد کھو چکا ہے آپ اس عدم اعتماد کا مقابلہ کریں اور گھر جائیں تاکہ ایک نئی حکومت آئے جو پاکستان کی عوام کو ترقی دے سکے اس ملک کو آگے لے کر جا سکے میں ان گزراء کو جو آج اپوزیشن پر آرٹیکل سکس لگانے کا مشہرہ دے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے ایک دن تھانے میں رہنے پر روتے ہوئے دیکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے آرٹیکل سکس مذاق نہیں ہیں اس ملک میں بڑے بڑے عمروں نے کوشش کی ہیں اور میں ان گزراء کو اس اجازم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اعتماد کے آئینی عمل میں مداخلت کی تو آرٹیکل سکس آپ پر لگے گا آپ نے ہر ہر بار استعمال کر لیا ہے آپ نے ریاست مدینہ کے نام کی بے حرمتی کی آپ نے اس ملک کے دوسرے ممالک سے تعلقات کو چھالا عالمی سازش کے ڈنڈورے پیٹے آپ نے اس ملک کے اندر نفاق پرا کیا عوام کو برگل آیا آج ملک کی حالت یہ ہے کہ ملک کا وزیراعظم اس کے وزیر نفاق کا وزیر داخلہ کا وزیر بہت سے اور وزیر عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ملک کے دار الحکومت پر حملہ عبر ہو کہ خلاف عدم اعتماد کا بوٹ نہ ہو سکے یہ کیفیت جس ملک کی آ جائے یہ حالت جس وزیراعظم کی ہو یہ ذینی کیفیت جس کابینہ کی ہو وہاں پر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں اس لیے میری بڑی مہدبانہ گزارش ان افراد سے ہے آپ نے آرٹیکل سکھ لگانا ہے ہمت ہے لگائیں ہم حاضر ہیں آپ نے دار الحکومت پر حملہ کرنا ہے آپ اس بات کو ذرا سنجیدگی سے سوچ لیں کہ آپ آج کر کیا رہی ہیں جو جس ملک کی حکومت اپنے ہی وزیرے اپنے ہی دار الحکومت پر حملہ آور ہو جائے اس حکومت کے بارے میں پاکستان کے عوام اور تاریخ کیا سوچے گی میری اسلام آباد کی انتظامیہ سے گزارش ہے آپ اس ریاست کے ملازم ہیں آپ عمران خان کے ملازم نہیں ہیں اس کی کابینہ کے ملازم نہیں ہیں اس حکومت کے ملازم نہیں ہیں آپ کا کام ریاست کا دفاع ہے کل اگر کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ملک کے عدم اعتماد میں جو ایک آئینی عمل ہے کوئی دخل اندازی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری اسلام آباد کی انتظامیہ پر اسلام آباد کے آئی جی پر اس کے افسران پر اسلام آباد کے کمیشنر پر اس کے افسران پر ان حضرات کو جواب دے ہونا پڑے گا اور یہ عمل دار الحکومت کے دفاع نہ کرنا پارلیمان کے نظام میں مداخلت کرنا آئینی عمل کے اندر دخل اندازی کرنا یہ آرٹیکل سکس کے جرم ہے اس وقت آپ کو عمران خان نہیں ملے گا اس وقت آپ کو شیخ رشید نہیں ملے گا اس وقت آپ کو پرویس خٹک نہیں ملے گا یہ آپ کے دفاع نہیں کریں گے یہ کہیں گے ہمیں پتا ہی نہیں ہے ہمارا کوئی اس معاملے سے تعلق نہیں ہیں اور جواب دے آپ کو ہونا پڑے گا اور جیلوں میں آپ کو جانا پڑے گا اس بات کو سوچ لیں میں بی جی ایف آئی اے سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے جو آج لاہور میں اپنا پروسیکیوٹر بھیجا ہے پھر دخل اندازی کیے اس معاملے میں آپ بھی اپنے رویے کو اپنے عمل کو ذرا سوچ لیں آپ ریاست کی ملازم ہیں عمران خان کے ملازم نہیں عدالت کا معاملہ ہے عدالت کے معاملے کو چلنے دیں کس نے آپ کو اختیار دیا کہ ادم اعتماد سے ایک دن قبل آپ نے جا کر عدالت اندرخواست دی ہے کس کے کہنے پر دی ہے جواب دے تو آپ کو ہونا پڑے گا یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو بھی بدرام کیا ہے پاکستان کے جمہوری عمل کو خراب کیا ہے پاکستان کے نظام کو خراب کیا ہے اور ان افسران کو جو اس حکومت سے فائدہ اٹھا کر آج عودوں پر لگے ہیں آپ نے عودے تو حاصل کر لیے اپنی نوکری اور اپنے ازادی کو دعو پر مت لگائیں قانون اس معاملے میں بڑا سخت ہے پارلیمان کے نظام میں ادم اعتماد کے عمل میں کسی آئینی عمل میں دخل اندازی آرٹیکل سکس کو اٹریکٹ کرتی ہے آئین آپ کے پاس ہوگا ذرا کتاب کھول کر پڑھ لیں کل پھر گلہ نہ کریں اور سبارشیں نہ کروائیں مجھے جو باتیں ہم ٹی وی پر سنتے ہیں دیکھتے ہیں افسوس آتا ہے ہم نے ایک ادم اعتماد کیا تھا ونڈیس بوٹے صاحبہ کے خلاف مراز خالد صاحب سپیکر تھے کوئی ملک میں انتشار نہیں تھا اپوزیشن نے عمل پورا کیا ووٹ کیا ہار گئے لیڈر دی اپوزیشن نے کھڑے ہو کر مبارک بات دی لیڈر دی ہاؤس کر لیڈر دی ہاؤس نے قبول کی اور ملک کا معاملہ چلتا رہا آج واضح اکثریت کھڑی ہے ایک سو تیتر ممبران میں اسمبلی کے ریکارڈ پر کھڑے ہو کر مجھے جازم کے خلاف ادم اعتماد کا ثبوت مہیا کر دیا ہے آج بھی اگر آپ کو بات نظر نہیں آتی اس ملک کی اگر آپ کو پرواہ نہیں ہے کرسی سے چند گھنٹے اور چمٹنا چاہتے ہیں یہ آپ کا فیصلہ ہے عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے ان باتوں کو سوچ لیں ملک میں جمہوریت کسی عمل سے پرکتی ہے جب آئین کی پرواہ حکومت بھی کرے اپوزیشن بھی کرے آئین کا احترام کرے آئینی عمل پر عمل کرے یہ نظام ہوتا ہے جمہوریت کا چستائیت عامریت جو ہے وہ یہ عمل کرتی ہے کہ عوام کو سڑکوں پر دعوت دیتی ہے انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے اپنی حکمرانی کو اطول دینے کے لیے آئین کو پامال کرنا چاہتی ہے یہ معاملے نہیں چلتے اور ان کی جواب دے ہی ہوگی یہ بات ضرور یاد رکھیں شکریہ میں آخر میں ایک شیر جو احمد فراہ صاحب کا شبلی فراہ صاحب آج نظر نہیں آتے برنا ان کو کہتا ہوں پڑھ دیتے کہ لمبا ہے میں تھوڑے سے چند شیر پڑھ دوں گا میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حل کا ظل ہے میرے گرد لشکری اس کے فصیل شہر کے ہر برج ہر بینارے پر کمال بدست استادہ ہے اسکری اس کے اس کا جواب بھی فراہ صاحب نے دیا تھا یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا اسے خبر نئی تاریخ کیا سکھاتی ہے عمران خان تجھے خبر نئی تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خوشید کو شہید کر دے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے اور پر ایک آخری آخری ہے جو شہر پہے شہر آئے میں کٹ گروہ یا سلامت رہوں یقین ہے مجھے یہ حسار ستم کوئی تو گرائے گا سر ایک تارے کے ہمیشہ ایسا ہے دو سی سال ہم پہلے بکتے رہے ہیں جو بھی حکومت آتی ہے کہتی ہے موشل کا بیڑا گرگتا ہے ان ساری سرکنسل کے اندر آپ لوگ گورنمنٹ سمالنے جا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اندریف دیں گے یا اس طرح کی جس طرح لولی پر باقی پھولتے دیتی نہیں ہم ملک کے آج کے جو حقائق ہیں اس حکومت کے مدرہ کو ساتھ بٹھا کر عوام کے سامنے رکھیں گے شوکر ترین صاحب نزیر خزانہ ہیں ساتھ بیٹھیں اس ملک کے عوام کو بتائیں کہ اس ملک کا کیا آج حالت ہے پچھلے مہینے بھی تیرہ فیصد بہنگائی ہیں یہ بتائیں اس کے بعد ہم نے شکویں نہیں کرنے ہم نے رونا دھونا نہیں کرنا ہم نے دوسروں پر نظام نہیں لگانے حقیقت ملک کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ ملک کے مسائل کو حل کرنا شروع کریں گے ہم نے پہلے بھی حل کیا ہے انشاءاللہ پھر آپ کو اس ملک کو صحیح راستے پر ڈال کر دکھائیں شاہد صاحب یہ بتائیے گا شاہد صاحب یہ بتائیے گا شاہد صاحب یہ بتائیے گا دائے بائے گا سلام اللہ صاحب نے بھی اپنی جو پرست اور پرست کی تھی اس نے پنجاب بیرو پیسی ٹیپ شکریہ اور باسے میں ہم کو کچھ میسج دیا آپ نے بھی بیرو پیسی یہ بات کیا ان کو کوئی میسج دیا جا رہا ہے جی ان کے لیے میسج ہے بڑا واضح میسج ہے آئیں اور قانون کی پاسداری کریں اپنی ذمہ داری کا پورا کریں جو آپ کو سبرین کورٹ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی ان کی سپیسیفک ڈائریکشنز آپ کے پاس ہیں کل اگر جمہوری عمل میں آئینی عمل میں پارلیمان کے عمل میں کوئی مداخلت ہوئی اس کی ذمہ داری اسلام آباد کی انتظامیہ اور وزارت داخلہ پر آئے گی اس حکومت کے لوگوں پر آئے گی یہ بات یاد رکھیں موسیقی